ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور راولپ انڈیا میں میڈیا کے بریفنگ دوران ایک سوال جا جواب میں چاہی ہو تو بھارتی جاسوس کل بوشن یادو رحمہ جی اپیل کہیا ہے جہاں جو آرمی چیف جائز ہو اٹھی رہوا ہے انہوں نے فیصل ہو میرٹ تے کہہ ہوئی دو کل بوشن کے پاس جو لیگل آپشن تھی کہ بدن فورٹی ڈیز وہ ملیٹری اپلیٹ کورٹ میں اپیل کر سکتے تھے انہوں نے کی وہ ریجیکٹ ہو گئی اب ان کی اپیل جو آرمی چیف کے پاس ہے آرمی چیف نے جس دن سے اپیل ہوئی ہے جو جتنے ایویڈنسز ہیں جتنے ان کا کیس کی پروشیڈنگز تھی وہ اس کو اگزیمن کر رہے ہیں اور انشاءال آرمی چیف اس کا ڈیسیزن بیسٹ اون میرٹ اور جسٹس دیں گے اس کا اگزیمن جوابک کیا جا رہا ہے سندہ چونہتہ ریمن ڈیویس کیس کے روگو آئی ایس آئی ہینڈل نہ کہو ہو پر اب یادارہ بھی شامل ہوا فوجی ترجمان چوتھ ریمن ڈیویس ایک کانٹریکٹر جی حیثیت میں کتاب لکھوا ہے جن جو کونہ کو مقصد دھوندوا ہے جن جو وقت چند تے خبر پہ جیویں دی پہلی بات تو یہ کہ ریمن ڈیویس جب یہاں سے گئے ہیں تو ایٹ وز نوٹ اونلی آئی ایس آئی ویچ وز ڈیلنگ اٹ جنہوں نے اس تمام کیس کو دیکھا اور اس کے بعد ریمن ڈیویس کا ڈیسپوزل ہوا جہاں تک اس کی بک کا تعلق ہے تو ایل جس کی ون پوائنٹ کے ریمن ڈیویس یہاں سے جب گیا تو ان کی جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ڈیپلیمیٹک ایمیونٹی حاصل ہے جبکہ اس نے جو کتاب ہے وہ ایک کانٹریکٹر کے حیثیت سے لکھی ہے تو ایسی کتابیں ہیں ان کا بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں تو آئی تینک یہ دی ٹائم بیل ٹیل کیس کے کیا مقصد تھا اور کیسے لکھے گئے انہوں نے چاہتا پابندی مڈحل تنظیم تحریک طالبان پاکستان جے ترجمان احسان اللہ احسان خلاف کیس جی بدھنی اینہ شروع نہ ہے تھی سندس خلاف کارروائی ملکی قانون موجب کئی ہوئی دی میجر جنرل آصف گفور چاہتا پاک فوج ایو نتی سمجھے تکو پاکستانی سوشل میڈیا تے انہ خلاف مہم حلائی پئی بنیں سوشل میڈیا تے ہرمانو کے اظہار جی آزادی ہے جو حق کا ہے ہر شخص کو آزادی ہے رائے کا حق ہے لیکن پاک فوج جو ہے وہ نہیں سمجھتی کہ اس کے خلاف کوئی پاکستانی جو ہے وہ اس قسم کے کارروائی کر رہے